موسیقی علماء سے رجوع کر رہے ہیں ان سے نئی نئی باتیں معلوم کر رہے ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے اس زمانے میں تمام نمازیں اپنے گھروں میں ہی ادا کی جا رہی ہیں لیکن رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور رمضان کے مہینے میں مسلمان ایک اہم عبادت تراویہ انجام دیتے ہیں تراویہ ادا کرتے ہیں جو لوگ عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں تراویہ پڑھنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں اور تراویہ پڑھنے کے لیے پوری محنت کرتے ہیں لیکن عام طور سے مسلمان اپنے عالموں کے اور حافظوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تراویہ حافظوں کے پیچھے پڑھتے ہیں حافظوں کا انتظام کیا جاتا ہے دور دور سے حافظوں کو بلائے جاتا ہے وہ تراویہ پڑھاتے ہیں اب مسلمانوں کے سامنے یہ دقت کھڑی ہو گئی یہ پریشانی کھڑی ہو گئی ہے کہ کہیں سے حافظ کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے اور مسجدوں کے اندر بھی پانچ یا چھے لوگ تراویہ پڑھیں گے تو اب ہم کس طرح سے تراویہ پڑھیں یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے اس کے لیے لوگ اپنے علمائے کرام سے مسئلے معلوم کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اور ان کی زبانوں پر ایک سوال یہ چل رہا ہے کہ اگر امام صاحب مسجد کے اندر اپنے مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں مائک کے ذریعے سے نماز پڑھائیں اور اس مائک کے ذریعے سے ہمارے گھروں تک آواز آ رہی ہو اور ہم امام صاحب کی اقتیدہ میں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں یعنی امام صاحب مسجد کے اندر مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں اور ہم اپنے گھروں کے اندر مائک کی آواز کے ذریعے سے نماز پڑھیں امام صاحب کی اقتیدہ میں نماز پڑھیں تو ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں یہ سوال لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ چرچاؤں میں چل رہا ہے اس کے لیے آپ یہ بات یاد رکھئے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے نماز صحیح ہونے کے لیے جہاں اور بہت ساری شرطیں ہیں ان میں سے دو شرطیں یہ بھی ہیں نمبر ایک اتصال سفوف یعنی صفوں کا ملا ہوا ہونا یہ شرط ہے ہم مسجدوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو صفے آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں لوگ صفے بنا کر آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں چاہے آپ عید کی نماز لے لیجئے یا آپ رمضان کے آخری جمعہ کے جو نماز ہوتی ہے آپ اس کو لے لیجئے لوگ مسجدوں کے اندر و مسجدوں کے باہر سڑک پر چاہے کتنی بھی دور تک نماز پڑھ رہے ہوں لیکن سب کی صف آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے سب سے پیچھے والا مقتدی اور سب سے آگے نماز پڑھنے والا امام ان سب کی صفے آپس میں ملتی چلی جاتی ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ صفے ملی ہوئی ہوں لیکن جب امام مسجد کے اندر ہوگا اور مقتدی اپنے گھروں کے اندر ہوں گے تو صفے ملی ہوئی نہیں ہوں گی جب شرط نہیں پائی جائے گی تو نماز بھی نہیں ہوگی نماز کے صحیح ہونے کے لیے امام کے پیچھے نماز صحیح ہونے کے لیے امام کی اعتداء صحیح ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ امام کے انتقالات کی ہمیں خبر ہو امام کب کیا کر رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے کب رکو کر رہا ہے کب سجدہ کر رہا ہے ہمیں اس کی خبر ہونی چاہیے لیکن جب ہم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں گے تو ہمیں اس کی خبر نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے امام صاحب کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ جائیں یا بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو جائیں رکو کے بجائے سجدہ یا سجدے کی جگہ وہ رکو کرنے ایسا ہو سکتا ہے ایسی بہت ساری غلطیاں نماز میں ہوتی ہیں تو ہم تو اپنے حساب سے نماز پڑھیں گے لیکن امام صاحب نے نماز کے اندر غلطی کر دی ہے تو وہ اس غلطی کے حساب سے نماز پڑھیں گے تو ایسی حالت میں ہمیں خبر نہیں ہوگی کہ امام صاحب کب کیا کر رہے ہیں تو دونوں ہی شرطیں جب ہمیں جب نہیں پائی جائیں گی نہ تو صفوں کا مل نہ پائے جائے گا اور نہ ہی امام کیا کر رہا ہے ہمیں اس کی خبر ہوگی جب یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو ہماری اقتیدہ صحیح نہیں ہوگی ہماری نماز امام کے پیچھے صحیح نہیں ہوگی اس لئے یاد رکھئے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر رہ کر امام کی اقتدامیں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں بلکہ اپنے گھروں کے اندر خود نماز پڑھیں یا کسی نماز پڑھانے اپنے گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان میں سے ہی کوئی نماز پڑھا دے ان میں سے ہی کوئی ترابی پڑھا دے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ